عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و یسرلی امری و حلو لقدت ملسانی یفقہو قولی محمد عاصف سپیریئر کالج بکھر ایچو ڈی میتیمیٹکس ڈیپارٹمنٹ بچوں کیسے ہو ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے آپ کی امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں سیکنڈیئر کا ٹاپک ہے چپٹر نمبر فائیو لینئر انیقوالیٹی بیٹا انیقوالیٹی نام سے ظاہر ہے اے لیس دن بی اے گریٹر دن بی اے لیس دن آر اکول ٹو بی اے گریٹر دن آر اکول ٹو بی یہ انیقوالیٹی کے سائن ہے لیس دن گریٹر دن لیس دن آر اکول ٹو گریٹر دن آر اکول ٹو یہ جس ایکسپریشنز میں استعمال ہوں گے انہیں ہم لینئر sorry inequality کہیں گے اس کے بعد linear inequality کی طرف آتے ہیں ax plus by less than r equal to c اس میں چاروں sign آگئے ہیں less than b ہے greater than b ہے greater than r equal to b ہے greater than r equal to b ہے اور ایسے variable جن کی power one ہوتی ہے ہم اسے linear inequality کہتے ہیں اس کے بعد ہم start کرتے ہیں ہمارے پاس کوارڈینیٹ ایکسز ہے کوارڈینیٹ ایکسز میں ہمارے پاس ایکس او ایکس ڈیش یہ ہاریزنٹل لائن ہے وائی او وائی ڈیش ہمارے پاس ورٹیکل لائن ہے یہ دو لائنیں جب ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتی ہیں پرپنڈکولرل تو کوارڈینیٹ ایکسز جرنیٹ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں فسٹ کوارڈنٹ اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ کوارڈنٹ اسے کہتے ہیں تھرڈ کوارڈنٹ سے کہا جاتا ہے فورت کوارڈنٹ یہ آپ کا فرسٹ کوارڈنٹ بن جائے گا اور یہ آپ کا سیکنڈ کوارڈنٹ ہوگا یہ آپ کا تھرڈ کوارڈنٹ بن جاتا ہے یہ آپ کا فورت کوارڈنٹ بن جاتا ہے یہ جو ایکس او ایکس ڈیش والی لائن ہے جب یہ کسی پلین کو کٹ کرتی ہے بیٹا پلین کے متعلق بتاتا چلو پلین وہ ہوتی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی کو میر کرنا ناممکن ہوتا ہے یہ ایکس او ایکس ڈیش ہے جب یہ پلین کو کٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس دو حصے بنتے ہیں ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ اوپر والے حصے کو ہم اپر پلین کہتے ہیں نیچے والے حصے کو ہم لوار پلین کہتے ہیں کونسی لائن ہاریزنٹل لائن جب پلین کو کٹ کرے گی جب آپ کے پاس وائی او وائی ڈیش پرپنڈکولر لائن پلین کو کٹ کرتی ہے تو پھر دو حصے بنتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے ہمارے پاس رائٹ پلین اور اس سائیڈ والی کا نام ہوتا ہے ہمارا لیفٹ پلین اس کا نام کیا ہوگا ہمارے پاس لیفٹ پلین کلیروں کے بعد بیٹا اس کے بعد ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے سوال کی طرف جس طرف ہم نے اپنے تاپک کو سٹارٹ کرنا ہے اپنے کوسٹنز کو سالو کرنا ہے اے ایکس پلس بی وائی گریٹر دن سی یا لیس دن سی انی کوئلٹی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک سائن جوز کیا جائے گریٹر دن یا لیس دن اسے ہم کہتے ہیں ہاف پلین اور جب اے ایکس جمع بی وائی ایکول ٹو سی استعمال کیا جائے تو ہم اسے کرتے ہیں باؤنڈری آف کلوز پلین باؤنڈری آف کلوز پلین اب ہم نے بیٹا جانا کس طرف ہے جانا ہے لینیر انیوکیلٹی کو سالو کرنے کا طریقہ کیا ہے لینیر انیوکیلٹی ہمیشہ ہم پلین میں ہی شو کرتے ہیں ڈرا کرتے ہیں اسی کا گراہ بناتے ہیں سلوشن آف انیوکیلٹی سلوشن آف انیوکیلٹی کہہ دو یا ورکنگ رول کہہ دو جو انیوکیلٹی کو سالو کرنے کا طریقہ کار ہے جو ایکسرسائز 5.1 کو ہم حل کریں گے سب سے پہلے اسوسیئیٹڈ ایکویشنز کیا ہوتی ہے اسوسیئیٹڈ ایکویشنز جو انیوکیلٹی آپ کو دی جاتی ہے اے ایکس جب میں بی وائی لیس دن سی ایکزمبل دے رہا ہوں اس کی بیٹا جیسے ہے اے ایکس پلس بی وائی لیس دن آر ایکوال ٹو سی یہ آپ کے پاس انیوکیلٹی ہے اس کو اسوسیئیٹڈ بنانا ہے تو بیٹا ورکنگ رول لکھا ہے اسوسیئیٹڈ ایکویشنز ریپلیس بائی انیوکیلٹی یہ بیٹا ہم ورکنگ رول پڑھ رہے ہیں سلوشن آف انیوکیلٹیز کا پہلا جو سٹیپ ہوگا اس کے چار سٹیپ ہوں گے انیوکیلٹی کو سالف کرنے کے چار سٹیپ ہیں آپ کے پاس سب سے پہلا سٹیپ جو ہوگا اسوسیئیٹڈ ایکویشنز انیوکیلٹی کو حل کرنے کے لیے ہمارا پہلا سٹیپ جو ہوگا اسوسیئیٹڈ ایکویشنز اسوسیئیٹڈ ایکویشنز کیا ہوتی ہے جو آپ کی انیوکیلٹی ہوتی ہے اسے ہم replace کر دیتے ہیں کس سے equal کے sign سے تو یہ ہماری equation جو ہوگی وہ associated equation بن جائے گی اس کے بعد step number 2 بیٹا آپ نے سمجھنا ہے یہ جو آپ کی equation بنے گی اس میں آپ نے put کرنا ہے x is equal to 0 جب x is equal to 0 put کریں گے تو y کی value آپ کو مل جائے گی y کا کوئی نہ کوئی value آ جائے گی find value of y بن جائے گا یعنی y کی value find کرنی ہوگی put y equal to 0 کریں گے اسی equation میں step number 3 ہے جب put y equal to 0 put کریں گے تو ہمارے پاس x کی value آ جائے گی یہ step number 3 ہے چوتھا step جو ہے وہ ہمارا testing point ہے ہم نے اس testing point کو کہاں put کرنا ہوگا testing point کا مطلب یہ ہوگا x کی value 0 y کی value بھی 0 put کرنی ہے given equation میں جو آپ کو actual سوال میں دی جائے گی اس میں آپ put کریں گے وہاں سے آپ کو ایک result ملے گا یہ میں نے لکھا ہے shade کرنے کے لیے اگر آپ کا جو expression true ہوگا جو actual سوال ہوگا جہاں پہ آپ نے testing point put کرنا ہے اگر اس میں x اور y کی value 0 0 put کریں گے وہ آپ کو expression کا جواب دے رہا ہوگا true یا false اگر true ہوگا اگر true ہوگا تو آپ نے جو shade کرنا ہے towards the origin towards the origin اور اگر expression آپ کا فالس آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو shade کرنا ہے outward the origin outward the origin اب یہ کرنا کس طرف ہے shade کرنا کس طرف ہوگا پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پہ کرنا ہے جب آپ کوئی بھی coordinate axis drag کریں گے x اور y کی value نکالیں گے اس graph پہ کوئی line بنے گی وہ line ایسے ہو سکتی ہے وہ line ایسے ہو سکتی ہے وہ line ایسے ہو سکتی ہے وہ ایک line بنے گی کیونکہ شروع کرنا جی یہ جو graph ہم بنائیں گے linear inequality کا جو ہم graph بناتے ہیں وہ graph بنانے کے لیے یہ ہوگا کہ جو line بنے گی یہ جو point ہم نکالتے ہیں اس کے اوپر graph draw کریں گے تو graph draw کرنے کے لیے وہ shade ہوگا چاہے origin کی طرف ہو چاہے origin سے باہر کی طرف ہو origin کی طرف ہوگا اس وقت ہوگا جب تمہارا expression true آ رہا ہوگا یہ بات تمہیں وہاں سمجھ جائے گی جب اس چیز کو میں حل کروں گا سوال کو سوال کو حل کرنے کے لیے true ہوگا تو آپ نے shade کرنا ہے towards the origin اور اگر آپ کا expression false آتا ہے تو آپ نے shade کرنا ہے what word the origin اگزمپل کے طور پر یہ آپ کے پاس graph بنا ہوا ہے اس سوال کو ہم چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے working rule لکھا ہے یہ ہم اس inequality پر لگائیں گے کیا ہمارا یہ question salve ہوتا ہے یا نہیں ہوتا